بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیجد الانبیاء و المرسلین سیجدنا و مولانا محمد و علی آلی و اصحابی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الظلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن هدل للناس و بینات من الہدہ والفرقان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاہدو هادا القرآن فئنہو اشد تفصیم من صدور الرجال من الہبلی فی اقلیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم سمٹ کے بردو قریب آجاو محترم حفاظ کرام عزیز بھائیو آج کا یہ اجتماع معمول کے مطابق رمضان مبارک کے شروع ہونے سے پہلے حفاظ کرام کو کچھ ہدایات دینے کے لیے یا جہانی کرانے کے لیے منعقد کیا گیا ہے رمضان مبارک کے مہینے کو قرآن پاک کے ساتھ اور قرآن پاک کو رمضان مبارک کے ساتھ خاص مناسبت حاصل ہو اللہ جللہ شانہو نے قرآن پاک کے اندر رمضان مبارک کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے رمضان کا تعارف کرانے کے لیے قرآن پاک کا حوالہ دیا اور قرآن پاک کی عظمت کو بتانے کے لیے رمضان مبارک کا حوالہ دیا فرانچہ فرمایا شہر رمضان اللہ ذی اندر فی القرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نادل کیا گیا اس سے رمضان کے مہینے کی عظمت معلومتی ہے کہ قرآن جیسی حضر شان کتاب نادل کرنے کے لیے اللہ جللہ شانہو نے اس مہینے کا انتخاب فرمایا دوسری طرف فرمایا ہم نے قرآن کو شب قدر میں نادل کیا یعنی شب قدر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ حوالہ دیا گیا کہ اس رات کا اللہ تعالی نے قرآن نادل فرمانے کے لیے انتخاب کیا یہی وجہ ہے کہ رمضان مبارک میں خاص عبادت قرآن پاک کے تعلق سے مشروع قرار دی گئی جس کو نمازیں ترابیہ کہتے ہیں جس میں دو سنتوں کی ادائیگی کی جاتی ہے ایک بیس رکعات ترابیہ با جماعت ادا کرنا اور دوسرے ترابیہ کے اندر ایک مرتبہ مکمل قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ دو مستقل سنتیں ہیں پورے مہینے رمضان مبارک کا چاند ہو جانے سے لے کر عید کی چاند رات سے پہلے تک ہر رات میں بیس رکعات ترابیہ با جماعت ادا کرنا یہ ایک مستقل سنت ہے اور ترابیہ میں پورے قرآن پاک کا پڑھنا یا سنہ یا مستقل سنت ہے ایک سنت کی ادائیگی سے دوسری سنت کی چھٹی نہیں ہو جاتی اس لیے بہت سے لوگ جو چند روز میں قرآن پاک مکمل کر کے اپنے کو آزاد سمجھ لیتے ہیں یہ غلط ہے قرآن مکمل ہو گیا ایک سنت ادا ہو گئی لیکن پورے قرآن پاک کو پورے رمضان ترابی پڑھنے کی سنت بہرحال باقی ہے چاہے حافظ ہو چاہے غیر حافظ قرآن پاک کے پڑھنے کی کچھ آداب ہیں قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو ہمارے ماحول میں الحمدللہ قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کا جو معمول ہے خاص طور سے جامع اسلامیہ میں حضرت حافظ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے دور سے اور اب بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے دورانی تعدہ پڑھا کر حفظ کا آغاز کرایا جاتا ہے اور قرآن یاد کرایا جاتا ہے تجوید کی رہایت کے ساتھ پہلے یہ دو چیزیں الگ الگ ہوا کرتی تھیں حفظ کا ایک عمل ہوتا تھا جیسے تیسے قرآن پاک کو یاد کر لیا اور قرآن مستقل ایک فن کے طور پر سیکھا جاتا تھا قرآن کو لیکن اب ابتداء سے قرآن پاک کی تصحیح کی جاتی ہے تو جس طرح سبق سناتے وقت اور یاد کرتے وقت قرآن پاک کو تجوید کی رہایت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں ترابی میں بھی اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے رفتار تیز ہو لیکن حروف کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے صفات لازمہ کا ضرور احتمام کرنا چاہیے غنہ وغیرہ اور مد وغیرہ کو ترک نہیں کرنا چاہیے اسی طرح وقت کی جو آیتیں آتی ہیں جس میں کم سے کم ایک واو یا ایک یا کی ادائیگی ضروری ہے عالمین یعلمون تعلمون اس کو اس طرح پڑھ کے ختم کریں یعلمون تعلمون عالمین یعلمین یا کی ادائیگی نہیں ہوتی واو کی ادائیگی نہیں ہوتی اسی طرح جہاں علف کا مد ہے قاف اس طریقے سے معاب ایک علف کی ادائیگی کم سے کم ضروری ہے مد قصر مد توسط مد طول ان درجہ ہیں کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جو مد لازم ہے یعنی ایک علف کی ادائیگی ضروری ہے اگر اتنا نہیں کریں گے تو قرآن پاس ناقص رہے گا حفاظِ کرام اس حسنے میں بہت غفلت کرتے ہیں یعنی آیات کے اختتام پر مد کی ادائیگی نہیں ہوتی یہ عالمون تعلمون عالمین تعلمون ہو گیا ہو عالمین ہو گیا عالمین نہیں ہوا تعلمون نہیں ہوا اس کا خیال ہونا چاہیے اسی طریقے سے اتنی تیز رفتاری سے پڑھنا کہ حروف کی صحیح ادائیگی نہ ہو یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہے قرآن نماز میں پڑھا جائے تلاوت کی جائے ترابی میں ہو فرد میں ہو رفتار میں کمی بیشی تو ہو سکتی ہے لیکن اتنی تیزی کے ساتھ پڑھنا کہ ادائیگی ہی نہ ہو ہو پائے حروف کی یہ غلط ہے اور ایسے ہی پڑھنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جبکہ قرآن جو پڑھتے ہیں قرآن وہ قرآن انہوں پر لانک بھیجتا ہے اس لئے حفاظ قرآن اس کا خیال رکھے دوسری چیز یہ کہ قرآن پاک کو صرف رمضان مبارک کا مشغلہ نہ بنائے اس وقت خیر رمضان مبارک ہے قرآن کا دور اور قرآن کی طلابت پورے سال اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ رمضان مبارک کے لئے کوئی الگ سے احتمام نہ کرنا پڑے یقصہ قرآن یاد رہنا چاہیے پورے سال اور جو ہمارے قرآن حفاظ قرآن ہیں چلے گئے کہیں کوئی تشابہ تک نہیں لگا ہم نے دیکھا حضرت مولانا قانی صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ لے بڑھے ہو چکے کمزور تھے بیمار رہتے تھے جو ابن میں حضرت مفتی محمود صاحب نگول اللہ مرقضہ کی خانتہ میں آئے اپنی ترائیوی ختم کر کے آئے تھے ایک ساتھیوں نے تائے کیا کہ آگ حضرت سے ترائیو پڑھائی جائے گی لیکن ان سے نہیں کہا گیا کہ آپ کو پڑھانے انکار کر دیتے لیکن حافظ سے کہہ جئے کہ ترائیوی کے لئے آگے بد بڑھتا چنانچہ عشاء کی نماز ہو گئی سنت پڑھ لی گئی اور ترائیوی پڑھانے کے لئے مسلح کو کوئی نہیں گیا مولانا بلکہ پیچھے کھڑے تھے وہ سنت پڑھ کر کھڑے گئے کان تک ہاتھ اٹھا کے کھڑے گئے اللہ حضرت کی آواز نہیں آ رہی ہے یہ کیا بات ہے بھئی حضرت ترائیوی آج آپ پڑھائیں گے ارے بھائی بہت تھکا ہوا ہوں نہیں حضرت پڑھا دیجئے جتنا جتنی بشاشت ہو مسلح پڑھا گئے پوچھے کہاں سے پڑھنا ہے نیت باننے سے پہلے نہیں معلوم ہے کہاں سے پڑھنا ہے بتایا گیا فلا پارے سے اللہ حضرت اور اس کے بعد کئی پارے مسلسل پڑھے چند راکات میں اس کے بعد کہاں بھی تو آجا ساتھ ازادوں کو بلا جات گو انہوں نے پڑھ لیا جبکہ مولانا صدیق صاحب وہ آجنی تھے جن کو رات دن میں ایک منٹ کی فرصت نہیں ملتی تھی تعویز والے ہیں دعا کرانے والے ہیں مدرسے کا مقام معاملات ہیں لیکن قرآن پاک کا شغف تھا میں نے ابھی قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تھی اور ایک حدیث پڑھی ہے قرآن پاک کی تو وہی آیت تھی اس کا میں نے ترجمہ کیا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ جلل شانو نے قرآن کو نادل فرمایا اس میں قرآن نادل کیا گیا ہے حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت سرمایا کہ قرآن کی نگرانی کرتے رہا کرو دیکھ ریک کرتے رہو خبر لیتے رہو کیونکہ قرآن سینوں سے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے جتنے تیزی سے جانور اپنی رسی چھوڑا کے بھاگ جاتا ہے جانور کو باندھو کوشت میں رہ گا کسی طرح رسی چھوٹے میں بھاگو اس سے زیادہ تیزی سے قرآن سینے سے نکل جاتا ہے اس لئے نگرانی کرتے رہو اگر مطمئن ہوکا بیٹھ جاؤ گے قرآن سینے سے نکل جائے گا کیوں لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالی کی ذات مستغنی بھی ہے غیور بھی ہے بینیاز بھی ہے اور بڑی غیرت والی ہے محتاج بن کر قرآن کے ساتھ ہم جڑیں گے تو ہمارے سینے میں محفوظ رہے گا اور ذرا سا بینیازی بڑھتیں گے تو اللہ کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرے گا چھین لی جائے گی یہ دولت دوسری بات یہ تھی کہ حفاظ کرام کو امامت کرنی ہوتی ہے امام کے کچھ صفات ہوتی ہیں ان صفات کو بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ ترابی کے امام کی کچھ اور صفات ہو پنگانا امام کے لئے کچھ اور صفات ہو امامت بہرحال نماز میں ایک بہت اہم منصب ہے مسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما امام تمام نمازیوں کی نماز کا زامن ہوتا ہے سب کی نماز اس کے نماز کے اندر رہتی ہے امام کے نماز اگر فاسد ہوگی تو سب کی نماز فاسد ہوگی امام کے نماز کمزور ہوگی تو سب کی نماز کمزور ہوگی کیونکہ پوری جماعت کی نماز ایک نماز ہے اس لئے حافظ کو قرآن پاک کے یاد کرنے کے ساتھ ساتھ پورے سال نماز پنگانا مسجد میں باجمات احتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے ایسے تمام کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جو آدمی کی سطاحت عدالت اور اس کی نیکی کے اوپر دھبا ڈالتے ہیں آج کر موبائل کا زمانہ آپ ہوگئے آئے موبائل میں فلمیں رہتی ہیں ویڈیو رہتی ہیں پسہ نہیں کیا کیا گلہ دتے بھری ہوتی ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں بڑے سائز کو موبائل لکھا ہوا ہے تو اگر بیٹھ کو اس کو دیکھ رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں تو اگر کوئی پھولے ہوئے فلم دیکھ رہا ہو سنیمہ گھر میں یا ٹی وی کے اوپر اس کو امام بنائیں گے آپ بھئی یہ امامت کے لائق نہیں ہے تو فلمیں دیکھتا ہے تو اگر وہ تنہائی میں بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہا ہے تو کوئی امامت کے لائق ہوگا تو اس کو کوئی نہیں جانتا لیکن وہ خود تو جانتا ہے اس لئے جب اللہ نے اتنی بڑی دولت عطا فرمائی قرآن کی دولت دیئے تو قرآن کی عظمت کبھی خیال کریں یہ نگاہ جسے قرآن پاک کو دیکھا ہے یہ زبان جسے قرآن پاک کی دلاوت کرتے ہیں اس کو پاک صاف رکھیں نمازوں کا احتمام کریں گندے الفاظ زبان پرنا ہے گالی زبان پرنا ہے جھوٹ نہ بولیں فاش قسم کا مذاب نہ کریں نگاہوں کی حفاظت کریں جماعت کا احتمام کریں اور اس کی حفاظت کے لئے جو جیسے اسادزہ اور ذمہ دار ترطیب بنائیں دور کو پابندی کے ساتھ کرتے رہیں تراوی اپنی مکمل ہونے کے پہلے بھی اور تراوی مکمل ہونے کے بعد بھی دور کا احتمام ہونا چاہیے جیسے جوڑی بنا دی جاؤ اس کے اعتبار سے اور کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر ایک تو خود اپنا قرآن محفوظ ہوگا مضبوط ہوگا دوسرے جس سانچی کے ساتھ جوڑ کریں گے اس کے وعابن بنے گا اس کے مددگار بنے گا اس نے کسی طرح کے سستی اور ڈھیل نہیں ہونی چاہیے رمضان شریف میں میں نے کہا امامت کی ذمہ داری بھی ہے اور حاصل ہونے کی بھی ذمہ داری ہے اس لئے پانچوں وقت کے نماز فجر سمیت باجمات مسجد کے اندر ادا کرنا چاہیے نماز میں تاجیلِ ارکان کا بھی خیال رکھیں روکو سجدہ اتنا تیز نہ کریں کہ نماز ناقص ہو جائے بہت مشہور روایے تھے حضرت ایک صحابی خلا جن نے رافع رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک کنارے کھڑے گئے جلگلگی دو رکعات تماد ادا کی آ کر حضور سے سلام کیا سلام علیکم برحمت اللہ آنے فرما وعلیکم السلام جا پھر سے نماز پڑھے تو انہا نماز نہیں پڑھی پھر گئے پھر انہوں نے اسی طرح نماز پڑھی پھر آ کر سلام کیا پھر آپ نے جواب کی پھر فرما فسلی فیر نکلم فسلی جا پھر سے نماز پڑھو نماز نہیں پڑھی تم نے انہوں نے کہا یا رسول اللہ علم میں تو ایسے ہی جانتا ہوں تو آپ نے ان کو نماز کا طریقہ بتائے کہ جب کھڑے ہو تو اتمنان سے کھڑے ہو قیام اتمنان سے کرو قلت اتمنان سے کرو رکو اتمنان سے کرو رکو سے اڑکا سیدھے اتمنان سے کھڑے ہو سجدہ اتمنان سے کرو یعنی سب کچھ تھا لیکن نماز میں اتمنان نہیں تھا اعتدال نہیں تھا اعتدال بہت ضروری ہے نماز ترابی ہو یا پنجگانہ نماز ہو چاہ سنت ہو چاہ نفل ہو اتنا اعتدال ضروری ہے کہ جس سے نماز صحیح ہو جائے تحجد وغیرہ کی نماز ہوتی ہے آپ نے لمبے لمبے قیام کرتا ہے لمبا رکو سجدہ کرتا ہے ترامی میں اتنا لمبا نہیں کر سکتا لیکن کم سے کم رکو کے اندر اتمنان سے تین مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں تین مرتبہ سبحان ربی العالی پورا ہو جانا چاہیے اسی طرح تحیات کے اندر میں پورا ہونا چاہیے تحیات دلو شریف پورا ہو چاہے دعا لمبی نہ پڑھ کر مقتصر پڑھ لیں اگر ربنا آتینا فیدہ دنیا حسن اندر میں فلا کرتے حسن انتم وکرن عذاب اندار بھی پڑھ لیں گے رب اغفر ورحم وانتہ خیر وراحیمن بھی پڑھ لیں گے رب العلی وقیم الصلاة پڑھ لیں گے اللہ عمین ظلمت و نفسی پڑھ لیں گے درود شریف کے بعد کی دعا میں بڑی گنجائش ہے لیکن کوئی نہ کوئی دعا ہونی چاہیے اسی طرح عام طور تحفاظ دعائے سنہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین سب ملا کر دس ترویحے میں اگر ایک ایک منٹ بھی لگے گا دس منٹ کا اضافہ ہوتا اس کے بعد کیا کرنا ہے سونا ہی تو ہے آرامی تو کرنا ہے اللہ کے سامنے کھڑے نماز پڑھنے کے لئے تو نماز کے جو سنتیں ان کو تو ادا کریں دعائے سنہ کا پڑھنا سنت ہے کی نہیں ہے ایک سنت چھوڑے گی تو نماز میں نفس آئے گی کی نہیں آئے گا میں یہ نہیں کہہ تھا کہ بہت اتنان سے پڑھے نمازیوں کے لئے بوجھ ہو جائے لیکن جو لازمی تاجیل یا ارکان ہے وہ ہونا چاہیے تین مرتبہ سبحان رب العظیم رکو میں ہو جائے تین مرتبہ سبحان رب العالی سجدے میں ہو جائے رکو سے اٹھے تو اتنا کھڑے ہو کہ بالکل سیدھے ہو جائے پھر سجدے میں جائے سجدے سوڑ کر اتنان سے بیٹھے پھر دوسرے سجدے میں جائے یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں میرے دن میں یہی بات یہ تھی اب یہ ہمارے اففاد کرام ہے اساتذہ مہانا قاسن صاحب ہے کوئی ضروری بات نہیں کہتے یہ بتائیں گے ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی ہے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین